ہائی ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سبھی کھیریت سے ہیں اور میری پراتنہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ کھیریت سے رہیں پیارے سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا سر امنان سر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک اور لیکچر لے کر جس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے کلاس ایٹ کا دوسرا لیسن جو ہم نے کمپلیٹ کیا کال لاسٹ والے لیسن میں لائف اس کے کوسچن آنسر کو ہم ڈسکس کریں گے اور شروع ہونے سے پہلے اسے پہلے کے لیکچر کو شروع کروں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل مانسٹر ٹویشن کلاسز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ایک لیکچر کی نوٹیفکیشن ملتی رہے پیارے س students let's start question and answer session of this particular topic that is life OK OK جی تو question number first ہے what answer did the stars give to the wind what answer کیا جواب دیا did the stars sitarوں نے give to the wind یعنی جو sitarیں ہیں انہوں نے کیا جواب دیا wind کو جو wind انہوں کو question کیا تھا let's see its answer چلیں جیس کا answer دیکھتے ہیں okay dear students so answer ہے since the stars have their own shine stars جو ہیں stars جو ہیں ان کی اپنی light ہے میارے students ان کی اپنی shine ہے ان کی اپنی چمک ہے they responded انہیں جواب دیا in their own way یعنی اپنے انداز میں اپنے نظریے سے انہوں نے جواب دیا اپنے انداز میں اپنے طریقے سے they told the wind انہوں نے wind سے کہا that shining with one's own brightness کہ اپنے آپ چمکنا اپنے آپ چمکنا shining with one's own brightness is life کہ اپنے آپ چمکنا یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے shining with one's own brightness is life اپنے آپ چمکنا زندگی ہے they have got their own light and they are shining with this light to help others to find their find their way کیونکہ they have got their own light ان کی اپنی light ہوتی ہے ان کے پاس اپنی light available ہوتی ہے پیارے سٹوڈنٹس اور they are shining with this light to help others اب وہ اس light کی وجہ سے چمکتے ہیں with this light to help others to find out the way یعنی وہ دوسروں کو اس light کی وجہ سے راستہ دکھاتے ہیں اوکی دیر سٹوڈنٹس they are not dependent on others وہ دوسروں کے اوپر depend نہیں کرتے they do not depend on others وہ دوسروں کے اوپر depend نہیں کرتے if there is dependence in the life اگر زندگی ادر dependence ہو یعنی کسی کے محتاج ہو جائے زندگی کسی پہ انحصار کرنے لگ جائے کسی کے اوپر depend کرنے لگ جائے تو اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھے دنیا کے اعتبار سے دیکھے تو پھر وہ کوئی بھی زندگی نہ ہوئی پیارے سٹوننٹس جو دوسروں کے اوپر depend کرتی ہو جو دوسروں کے اوپر جو دوسروں پر نسار کرتی ہو یعنی کہ دوسروں کے اوپر depend کرتی ہو محتاج ہو ملکہ جس کو ایک وقت کر سکتے تو خود مختار نہ ہو بلکہ دوسرے کے محتاج ہو وہ ریال سننس میں لائف نہیں ہے سو فور دیم دی لائف is have to their own light اور وہ کہتے ہیں کہ life is have to their own light جو ان کی اپنی light ہے نا یہ ہی ہے ان کے لیے زندگی اور یہ ہی ہے ان کا ڈیفنیشن اور آنسر آو دا فرسٹ کوشن جو what was the moon's reply جو moon تھا اس کا کیا reply تھا اس نے کیا جواب دیا what was the moon's reply اوکی چلے جی دیکھتے ہیں کہ moon نے کیا جواب دیا وین کو اوکی جی the moon limits limits for its not blessed with the light of its ode لیکن جو moon ہے یہ بالکل opposite ہے جیسے stars جو کے ڈیپینڈن نہیں کرتے تھے ان کی اپنی لائٹ تھی لیکن مون کے ساتھ ایسا نہیں ہے moon بچارہ جو ہے وہ dependent ہے اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے یعنی کہ the moon limits for it is اور جب جواب دیتے ہوئے کہ for it is not blessed with a light of its own کہ مجھے مجھ پر light مہربان نہیں ہے یعنی کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جس کی اپنی light ہے میں نہیں ہوں independent میں dependent ہوں i depend on others میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں the borrowed light has lifted indelible spots on its surface جو یہ borrowed life ہے light ہے یعنی جس light کو اس نے خریدا ہوا ہے یعنی جس کو ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یعنی lifted ہوگئے indelible جو کے ادھر ترہ ترہ جو یہ spots ہیں جو یہ داگ دبے لگے ہوئے ہیں اس کے surface کے اوپر یہ کیا ہے یہ reason ہے یہ reason ہے borrowed life sorry borrowed light جو اس نے یہ light حاصل کی ہوئی ہے اس ہی کی وجہ سے اس کے surface کے اوپر یہ جو spots ہیں لگے ہوئے ہیں آگے دوسرا sentence پڑھیں کہ it is a lifeless entity یہ وجود اس کا وجود بچارے کا کیا ہے lifeless entity کا مطلب ہوتا ہے وجود یعنی اس کا وجود ہے it is a lifeless entity یعنی اس کی جو اس کا وجود ہے وہ lifeless ہے یعنی کہ صحیح مانو کہ دو کہ یہ dead ہے کیونکہ جب تک ان کو نہیں light ملے جب تک مون کو light نہیں ملے گی وہ dead ہے جو لیڈ کیونکہ وہ باروٹ کرتا ہے light from others کرتا جب تک ملی تب تک زندہ ہے نہیں ملی تو ملتا ہے اس لیے lifeless اس کو وجود کہا گیا ہے lifeless entity it replied that life is dependent on others اور مجواب دیتا ہے کہ میری life مل کل depend کر رہی ہے کس کے اوپر دوسروں کے اوپر on others and feels lifeless entity اور میں feel کرتا ہوں میرا وجود ہی lifeless ہے میری زندگی کا وجود ہی lifeless ہے یعنی میری اپنی زندگی نہیں ہے میری زندگی دوسرے ہاتھ میں قید ہے جب وہ چاہیں کہ مجھے آزاد زندہ کر دیں وہ چاہیں مو مار دیں آگے and the child of the ocean and child of the اور میں سمندر کا کیا ہوں child بچہ ہوں ٹھیک ہے یہ جی تھا second question کا answer جو ہم نے discuss کیا آئیے جی third question کی اور چلتے ہیں اوکے جی question number third ہے what was the ocean response اب جو یہ ocean ہے اس نے کیا جواب دیا اس نے کیا response دیا ویڈ کے سوال کا تو پیارے students اس میں جو answer ہے چلیں جی میں پڑھتا ہوں the ocean replied that the idea of life was to realize one's limitations and maintain one's dignity جو یہ ocean نے جواب دیا تھا that the idea of life was to realize یعنی پہچان نا رکوگنایز کرنا one's limitations اپنی limitations کو اپنی حدو کو realize کرنا جان نا جانشی جانش کرنا پہچان رکھنا رکھنا اپنی دیگنی کو مینٹین کرنا قائم اور دائم رکھنا سارے کڑوے ایکسپیڈینس رکھنا پیٹر پیٹر مینٹ 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 سکت کلتیاں کی ہیں اس کے اوپر دوبارہ وہ نہ کرنا بلکہ اس کو renunciation مطلب ترک کر دینا چھوڑ دینا as if it is ocean is the cause of somebody's death تو یہ کیا ہے اگر اگر کیا ہوتا یہ اس کا وجہ اگر ایسی کلتی ہو نہ چھوڑ دے تو پھر کیا ہو سکتا ہے تو if is death تو یہ کسی کی موت کا کارن بھی بن سکتا ہے it is also regrets it by giving them perilous and rain as it is solity water اور کیونکہ اس پہ مہربان ہونا پڑتا ہے پھر ہم کیا کرنا it is also regrets it by giving them اور اس کے اوپر مہربانی کرنا ایسے کرنا جیسے giving them اس جیسے perilous ہو گئی ہیرے جورات and rain دینا as it is salty water جو نمکین پانی ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ clouds کو پائدہ کرتا ہے کون سے clouds کو rain filled clouds ایک تو وہ ہیرے جورات کی طرح یا ہیرے جورات پلس rain دیتا ہے ایسے rain filled clouds کی طرح یعنی ایسے clouds جو بید میں بارش برسا دیں ایسا نہیں کرنا کہ اگر اس چیز کو ترک نہ کرے گلتی کو دورائے نہ اس کو بھول جانا اپنی dignity کو maintain کرنا اپنی limitations رکھنا bitter experience رکھنا اس کے بعد کیا ہے کہ ایسا کرنا اگر ایسا نہ کرے یہاں پہ ہے تو پھر کیا ہوگا اس کیا آف سمبڈی زیادہ تو اس کے لیے کسی کی موت کارن بن سکتا ہے اس لیے یہ جب یہ جب یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ رین ایس سالٹی وارٹر کریٹ اس کا جو رین ہوتا ہے اس کا جو سالٹی وارٹر ہوتا ہے یہ کرتا ہے ہیرے جویرات اور ایسے بادل جن میں پانی ہوتا ہے پیارے پیارے سٹوڈیٹس پیارے پیارے سٹوڈیٹس پیارے پیارے جب زمین کی طرف جواب دینا شروع کیا تو کہنے لگی the meaning of life is love کہتی ہے کہ life کا مطلب محبت ہے عرد جو ہے زمین جو ہے کنسیڈر کرتی ہے اپنے آپ کو کرتی ہے ساری لیونگ ٹھنگ کنسیڈر کرتی ہے اور کہتی ہے جو ماں کی ہمدردی ہوتی ہے is the gift of life یہ زندگی کا ایک gift ہوتا ہے زندگی کا ایک توفہ ہوتا ہے زندگی کا ایک prize ہوتا ہے ارت کہتی ہے کہ یہ جو پانی لے جاتی ہے ارت says that it takes water from clouds یہ پانی clouds سے river سے and stream سے حاصل کرتی ہے اس کے بعد کیا کرتی distributes everything that اور یہ ساری چیزوں میں وہ distribute کرتی ہے تہا پر sprouts from جو جو اس کے جو بیج ہوتے ہیں سو this taking and giving is life for her اور یہ جو سارے بیج بہتی ہے پھر جو پھل اگتے ہیں یہ جو سمندروں سے یہ جو clouds سے یہ جو water حاصل کرتی ہے پھر اس کو distribute کرتی ہے سارے water کو اور پھر بیج بہتی ہے اس کے بعد فصلے اگتی ہے اور پھر کہتی ہے last way this taking and giving is life for her یہ لینا اور دینا اس کا idea of life ہے یہ ہی اس نے ریسپانڈ دیا کیس کو پیارے سٹوڈرز وینڈ کو what was the little girl doing when the wind saw her کہتے ہیں کہ چھوٹی لڑکی کیا کر رہی وہ کر رہی تھی وہ lighting کر رہی تھی new lips کو کس lips کے ساتھ with a lamp that was already a light اس لیب کے ساتھ جو already کیا تھا جلا ہوا تھا in her head اس کے ہاتھ میں جلا ہوا light تھی جس کی وجہ سے وہ دوسرے موبتیوں کو یعنی شبہوں کو جلا رہی تھی in یعنی کہ اگر ہم حقیقتا دیکھیں گے اصل میں مصلا شیو generously علی کی اس کا بدہ اور مقصد یہ تھا کہ وہ فیل رہی تھی light کو enjoy اور خوشی کو اس کو light دیتے وہ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی اور موبتیوں کو اور جلا کر فیل رہی تھی thus thus she was giving real meaning to her life اس لئے اسی طرح اس نے real meaning شکھا دی کس کی تو real meaning بتا رہی تھی کس کی to her life اس کی زندگی کی وہ actually real meaning دکھا رہی تھی اس لئے وہ وہ پہ کیا کر رہی تھی اس light کے سات جو اس کے ہاتھ میں light تھی یہ اصل میں حقیقت میں real meaning of life کا answer بتا رہی تھی کس کو وینڈ کو جو اس کو جب اس نے دیکھا question ہے why was the wind impressed by the little girl جب اس وینڈ نے little girl ایسا کرتا ہو دیکھا تو وہ کیوں impressed ہو گئی وائی کا مطلب کیوں ہو دی وار the wind impressed by the little girl چھوٹی لڑکی سے وہ impressed کیوں ہو گئی چلنج دیکھتے ہیں the wind was impressed by the girl because from the words that the girl told her she found the real meaning of life oh the wind was impressed by the little girl little girl سے اس لئے impressed ہو گئی because because کا مطلب ہوتا ہے کیوں کہ کیوں کہ ابھی میں انڈرلائن کر کے بتاتا ہوں کیوں کہ اس میں ایک قارن تھا from the words that the girl told her وہ الفاظ جو لڑکی نے اسے کہے she found the real meaning of life اس لئے اس کی وجہ جو words کو کہے گئے اس کی وجہ ریال میننگ کا سمجھ گئی لائف کی ریال میننگ کیا ہے لیکن لڑکی نے کیا کیا تھا کچھ لیمپ کو بغیر جلائے رکھ دیا تھا جب اس نے اس کو ریزن پوچھا وجہ پوچھی وجو ہاتھ پوچھی ان اس نے جواب دیا کہ ان کو جلانے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی مدہ کوئی مقصد نہیں کوئی پرپس نہیں ہے کیونکہ اس میں اویل نہیں تھا رائیٹ اور انتظار کر رہے تھے یعنی جلنے کا انتظار کر رہے تھے یہ اس چیز نے ونڈ کو کیا کیا پیار سی رائیٹ کیا اور دی ونڈ ادھ سمجھ گئی یعنی ان کی مدد کرنا ان کی who have سٹر ڈی ڈی جن کی بہت ہی کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بہت بڑی خواہش ہوتی ہے یہی اصل میں ریال مین آف لائف ہے اس انسان کی یا اس چیز کی ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جب اس کی مدد ہو جائے تو اصل میں اس کی خواہش ات کو پورا کیا جائے یہ ہے ریال میننگ آف لائف یہ ہی ہے لائف اور یہ ہی ہے پیار سٹوڈنس ہمارا ٹاپک یہ ہم نے کوسچن آنسر کا یہ سیشن کمپلیٹ کیا آپ لوگ کو ورڈ ٹو ورڈ تک بھی میں نے بتایا آپ اپنے نوٹ بک آرام سے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یاد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بار دیکھیں گے آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اور ایک شور کہ آپ کمیٹ بکس میں ضرور لکھیں گے آپ کو کیسا لگا اچھا لگا اور میں آپ سب سے مرتبہ پھر روکیسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کلاس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بیٹن پر روکیسٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ایک لیکچر کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے ہم ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں جو گرامر ہوتا ہے یعنی کہ لینگویج ورد اس پہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا تب تک مجھے دیجئے ازازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ